سیاسی منظرنامے کی کچھ بات کرتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جب جلسے سے خطاب کیا تو کہا کہ سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں سیاستدان سیاست کی دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کریں پیپلز پارٹی کی تجویز ہے کہ تمام جماعتیں چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پر کام کریں دھرنا دھرنا کھیلنے کی بجائے میز پر بات کی جائے اور وام کو نقصان نہ پہنچائیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ ڈون کی جانب سے بار بار پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اب اس تمام صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ملک کو مشکلات کی بھور سے نکالنے کے لیے وفاقی حکومت کا حصہ بن جائے گی جیسے کل بلاول یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحقام کے لیے کام کریں گے تو کیا یہ دعوت اب ایکسپٹ کی جائے گی یا نہیں لگاری صاحب آپ سے باز کرتے ہیں ایک جانب پیپلز پارٹی یہ باتیں کر رہی ہے کہ ملک کے لیے ہم سب کو نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے دوسری جانب جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آرہا آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت ہونا لازمی نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ ظاہر ایک حکومت موجود ہے اور ایک جماعت کو موقع ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر جتنا بھی بہتر طریقے سے پاکستان کے لیے کچھ کر سکے وہ کرے اور اس کو کوئی حرز نہ ہو یہ مسئلہ نہ ہو کہ اتحادیوں کی طرف سے رکافتیں آ رہی ہیں کسی بھی مسئلے پر انہیں ساتھ دینا چاہیے اور اسی طرح سے ساتھ دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے ریکنسیلیشن کا کیا مطلب ہے ریکنسیلیشن کا مطلب اگر مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام معاملات پر شپ کر کے بیٹھ جائیں اور حکومت کو کھلی چھوٹ دے دیں وہ جو مرضی آئے کرتی رہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کا یہ تاثر لیں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے بیسک ایشیوز پر بیٹھ کر پہلے تو آپ تائے کریں نا کہ پاکستان کے بیسک ایشیوز کیا ہیں ان تمام ایشیوز کو تائے کریں ان کی ذمہ داریوں کو تائے کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹ دیں ذمہ داروں کو تائے کریں کہ جناب پاکستان کو اس حال تک کس نے پہنچایا ایک جماعت کا خیال ہے کہ فران نے پہنچایا دوسری جماعت کا خیال ہے کہ اس نے پہنچایا کسی اور جماعت کا خیال ہے کسی اور نے پہنچایا تو ساری صورت حال پر بیٹھ کر کھل کر بات کی جائے آپ پہلے گرینڈ آئلاگ کا آغاز کریں اور تمام لوگوں کو اپنا اپنے نکتہ نظر پیش کرنے کا موقع دیا جائے میل بچھائی جائے جس پر بیٹھ کر بات کی اٹھ ہو سکے اور سننے والی بات تو ایسا نہ ہو کہ جناب ٹھیک ہے ہم طاقت میں ہیں اقتدار میں ہیں اس لیے ہم کوئی بات نہیں سنیں گے اور وہ چونکہ اقتدار میں نہیں ہے اس لیے اور جو اقتدار میں نہیں ہیں وہ یہ نہ کریں کہ جناب میں نے تو زد قائم کی ہوئی ہے کہ فلان فلان کو اگر باہر نہیں نکال دیا تو اس کے بعد میں بیٹھوں گا نہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پہلے آئیں کہ پاکستان کے ایشیوز پر بیٹھ کر بات کریں کہ پاکستان کے ایشیوز ہیں کیا اور پھر ان کو حل کرنے کی پاکستان خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک فیل سٹیٹ کی طرف اگر ہمیں فوری ریمیٹی نہیں ہوتی ہے اس طرح کے بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے جو آج سعودی سفرات کھان وہ آئے ہیں وہ انویسپنیٹ کے لیے آ رہے ہیں اس میں بہت سے چیزوں کی ضرورت ہے لیکن بارال ہمیں خدشات موجود ہیں کہ ہم فیل سٹیٹ ہونے کی طرف جائیں گے اگر ایسا امکانات موجود ہیں تو پھر بیٹھنا چاہیے اور ساسری جو شبنی بیٹھتے تو پھر اور کون بیٹھے گا ان لوگ کے پاس باقود آئے کہ وہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پھر تمام اداروں کو مل کر طاقہ کرنا چاہیے طائق کرنا چاہیے کہ نہیں جناب ہم نے پھلان ادارہ کا عدلیا کہے کہ ہم نے ملک سمالنا ہے بس اسی کو ہم نہیں چلانا ہے اور اگر ادار سے سیگونڈی دارے کہیں کہ ہم نے ملک چلانا ہے باقی لوگ فضول ہیں اور اگر یہ پارلیمان اس طرح سے فیصلہ کر لے کہ باقی صاحب بیکاریں ہم چلائیں اس طرح میں تمام اداروں کو مل کر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو اس طرح یہ کیا جائے کہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور یہ اس کا امکان موجود ہے کہ لوگ تائے کرنا تو ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے